والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبعہم بیحسان الہیوم الدین واشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہو ورسولہو اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْدِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْسِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْاَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ اللہ رب العالمين احکم الحاکمین کی تعریف ساری کائنات کا خالق و مالک ہے رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوض فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بے شمار رحمتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ رب العزتہ حکم الحاکبین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اس کے اس گھر میں کتاب و سنت کی قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں رب سبحانہ وتعالی ہم سب کی اتحادری کو قبول فرمائے اسے ہمارے حسنات میں اضافے اور آخرت کی نجات کا دریہ اور سبب بنائے توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو کہ ہم ہر چھوٹا بڑا عمل اسی کی رضا اور خوشنودی کے لئے کریں ہر طرح کے دکھاوے ریا سما سے اللہ تعالی ہم سب کی عبادت فرمائے ایک انتہائی اہم صورت کلام اللہ کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت جو اس دور سے لے کر آج تک قرآن کو اللہ کا کلام نہ ماننے والوں کے لئے چیلنج بنی ہوئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوْ بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِلْكُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّتْ لِلْكَابْرِي اگر تم اس بات سے تردد میں ہو شک میں ہو کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے یہ ہم نے کلام اپنے بندے پر نازل نہیں کیا ہے یا تمہارا شک کہ یہ ہمارے بندے کا کلام ہے ہمارا نازل کیا ہوا نہیں ہے اس بات سے اگر تم شک میں ہو تو تم کو بھی اجازت ہے اس طرح کا کلام تم بھی بنا لاؤ اور ہم نے تو تنہا اکیلے اس کلام کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ سارے کے سارے جمع ہو کر ہمارے کلام کی طرح کا کلام بنا لاؤ اس کلام کی دس آیتوں کی طرح آیتیں بنا لاؤ اس کلام کی صورتوں کی طرح ایک صورت بنا لاؤ آج بھی کلام اللہ کو اللہ کا کلام نہ ماننے والوں کے لئے اس طرح کی صورتیں چیلنج بنی ہوئی ہیں کہ کسی میں اگر ہمت ہے جو یہ ثابت کرتا ہے جو یہ کہتا ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ بندے کا کلام ہے تو بندوں کو بھی اجازت ہے اور اکیلے نہیں ایک دو دس بیس نہیں وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلالو جمع کر لو اور اللہ کے کلام کی صورتوں کی طرح ایک صورت بنا کر دیا اور اللہ نے فیصلہ بھی سنا دیا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا اور تم یہ نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُ النَّارَلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان و پتر ہیں و عدت للکافرین جو کافروں کے لئے دیار گئے یہ چھوٹی سی صورت میرے بھائیوں کلام اللہ کی چھوٹی صورتیں جیسے صورت القوثر ہے ویسے یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے صور اخلاص ہے ویسے ہی چھوٹی سی صورت ہے لیکن اتنی زبردست یہ صورت ہے کہ اس کے بارے میں مفسرین نے اکثر مفسرین نے محمد ابن عدریس الشافعی رحم اللہ کا قول نکل کیا ہے جن کو ہم امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر پورا کلام نازل نہیں ہوتا اللہ تعالی بندوں کی ہدایت کے لئے صرف یہی صورت نازل فرما دیتا تو یہ صورت بندوں کی ہدایت کے لئے کافی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر لوگ اس صورت میں تدبر کر لیں تو یہ صورت لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی ہے گویا اللہ تعالی نے سمندر کو کوزے میں جمع کر دیا جتنی بنیادیں ہیں دین کی اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام بنیادوں کو اس صورت میں جمع فرما دی اور اس کی اہمیت اس قدر صحابہ نے مانی کہ صحابہ جب بھی ملاقات کرتے تھے اور جب جدا ہوتے تھے ملاقات کے بعد جب الگ ہوتے تھے ایک دوسرے سے جدائی کا وقت آتا تھا تو ایک دوسرے کو یہ صورت یاد دلاتے تھے جدائی کے وقت اس صورت کو دوراتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کی یاد دہانی کراتے تھے اپنا ساتھیوں کو آپ سمجھ لیجئے اس صورت کی کتنی اہمیت ہے یہ صورت کتنی فضیلت والی کہ صحابہ جدہ ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کو صورت العصر پڑھ کر سنا رہے ہیں یاد دہانی کرا رہے ہیں اور بھی بہت سارے اس کے فضائل ہیں اب اس کا مضمون کیا ہے اس کو ہم سن لیں فضائل بہت سارے ہیں ویسے کلام اللہ کے ہر حرف پر اللہ تعالی دس نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس صورت کو پڑھنے سے چھ سو اسی نیکیاں بندے کو حاصل ہوتی ہیں اصل میں معاملہ کیا ہے ہمارے سامنے عامال کا جو بدلہ ہے وہ نہیں ہے اس لیے بہت سارے نیک عامال ہم چھوڑ دیتے ہیں ویسے بھی رمضان کے جانے کے بعد سوچتے ہیں ہر ایک مہینے تک مہنت کی ہے دن میں رضا رکھا رات میں قیام کیا کلام اللہ کی تلاوت کی صدقہ خیرات کیا اب بس ہو گیا اب یارہ مہینے تک کچھ نہیں کرنے اب یارہ مہینے کے بعد دیکھیں نیکیوں کے کمانے کا وقت ہمارے پاس ہے ایک ایک نیکی بندے کو آخرت میں احساس ہوگا جب ایک نیکی کی کمی ہوگی اور ترازو جھول رہی ہوگی وہاں پر کاؤنٹنگ نہیں ہوگی وہاں پر وزن کیا جائے گا نیکی ہوگی گنتی نہیں ہوگی ایک دو دس سو عامال کو جسم دے گا اللہ تعالیٰ اور تولے گا عامال اور اس وقت میں احساس ہوگا یار موقع تھا وہ نے کی چھوڑ دیا وہ نے کی چھوڑ دیا بہت سارے مواقع تھے تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین نے اس صورت میں سب سے پہلے قسم کھائی سب سے پہلے اللہ نے قسم اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کے لئے لائق ہے اللہ کو سزاوار ہے کہ وہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے لیکن بندوں کے لئے جائد نہیں بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے قسم کھانے کی تو اللہ کی قسم کھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے شرک کیا آپ نے فرمایا جو کعبہ کی قسم کھائے وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے کعبہ کی قسم مت کھاؤ بلکہ رب کعبہ کی قسم کھاؤ لا تو منات کی کوئی قسم کھاتا ہے آپ نے فرمایا اپنے ایمان کی وہ تجدید کرے اور کعبہ کی قسم کھانے سے اللہ کے نبی نے بنا فرمایا رب کعبہ کی قسم آج بندے قسم کھانے کے معاملے میں یا حلف اٹھانے کے معاملے میں بہت اس کو لائٹ لیتے ہیں اس معاملے جب بھی کوئی معاملہ آ گیا وہ قسم اٹھانے تیار ہو جائے اور کچھ لوگ قسم کھا بھی کھیل بناتے ہیں آدمی جب کہتا تو انہیں جھوٹی قسم کھائی وہ کہتا چھوٹے قسم سے کھایا بڑے قسم سے نہیں کھایا میں نے تو قسم بولا قسم تھوڑی بولا تو اس کو پوچھتا ہے پوچھنے والا نکاح کے وقت قبول بولا تھا کہ قبول بولا تھا چھوٹے قسم سے بولا تھا کہ بڑے قسم سے بولا تھا دین کا بھی لوگوں نے کھلوار بنایا گوا ہے اور آپ دیکھیں ابلیس کا ذکر آتا ہے ابلیس قسم کھاتا ہے تو اللہ کی قسم کھاتا ہے لیکن انسانوں کا حال ہے مرتی رات کی قسم چڑھتے دن کی قسم اس کے سر کی قسم اس کے پیر کی قسم ہاتھ میں روٹی ہو یا نوالہ ہو تو کہہ گا دیکھ ہاتھ میں روزی ہے روزی کی قسم پتہ نہیں کتنی کتنی قسمیں بندہ کھاتا ہے تو بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے بندے کو تو بندہ اللہ کی قسم کھائے وہ بھی ضرورت پڑنے پر اس لئے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے جوٹی قسم کھانے یعنی زیادہ قسم کھانے والا اکثر جھوٹا ہوتا ہے اور عدالتوں میں بہت قسمیں آپ کو عجیب و عجیب طرح کی ملیں گی ہر بندہ قسم کھانے کو تیار ہے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتا ہے کالے کپڑے جو پہنا ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ کا پلندہ لے کر کیا آتا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو یہاں پر میرے بھائیوں اللہ سبحانہو تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم اٹھائی ہے زمانے کی قسم بہت ساری قسمیں آپ کو قرآن میں ملیں گی لا اقسم بیوم القیامہ لا اقسم بیہاد البلد اور کئی قسمیں قرآن مجید میں موجود ہیں اللہ سبحانہو تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہے یہاں پر اللہ نے فرمایا والعاصر قسم ہے زمانے کی یا دوسرے مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی قسم ہے وقت کی قسم ہے اثر کے وقت کی اس لئے کہ اثر کا وقت جو ہے بڑی اہمیت کا حامل وقت ہے دو نمازوں کا دکر قرآن میں مفسرین بیان فرماتے ہیں ایک فجر والفجر اللہ نے فرمایا اور ایک والعاصر اور یہ دو نمازیں ہیں جن میں فرشتے جو ہمارے سرات رہتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور یہ وہ نمازیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل نمازیں ہیں اور اس میں خاص صور سے قرآن مجید میں نماز اثر کا خاص صور سے ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطا وقومو للہ خانتین نمازوں کی حفاظت کرو خاص صور سے درمیان والی نماز بیچ والی نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاة الوسطا صلاة الاسر ہے درمیان والی نماز نماز اثر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید جو لوگ عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کا نقصان کیا ہے وہ کتنے بڑے خسارے میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوڑ گئی ادھر نہیں ہے اس کے پاس وجہ نہیں ہے جس کی نماز عصر چھوڑ گئی وہ ایسا ہے کہ اس کا اہل اور اس کا مال سب برباد ہو حالات آتے ہیں کبھی کبھی پسادات اور اس طرح کے معاملات اللہ عبادت فرمائے ایک آدمی کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے اس کے اہل و عیال برباد ہو جاتے ہیں کبھی توپان و سیلاب کی وجہ سے کبھی اور ناگہانی آفتوں کی وجہ سے اس پر کتنا ہم کو ترس آتا ہے تو ایک ایسا شخص جو جان موجھ کر اثر کی نماز چھوڑ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے وہ کہ اس کا مال اور اس کا اہل و عیال سب برباد ہوگی آپ سوچئے ایک نماز کے بارے میں اتنی تاقید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صور سے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جو ہمیشہ نماز چھوڑ دیتا ہے جو تاریخ نماز ہے جو بے نمازی ہے اس کے بارے میں کیا کیا وعیدے نہیں ہوگی تو یہ مفسرین کے اقوال کہ اس سے مراد اثر کا وقت ہے اور خاص صور سے آپ دیکھیں یہ وقت بہت مصروفیت کا ہوتا ہے بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے مارکٹ کے اندر ہے تو مارکٹ بھی مارکٹ کا معاملہ بھی شباب پر ہوتا ہے پوری طرح بزنس میں کاروبار میں بندہ جو ہے منہمک ہوتا ہے ہمارے ہاں جو اثر کا وقت ہے الحمدللہ اول وقت اس وقت میں سونے کا وقت بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا وہ قیلولہ نہیں بلکہ کچھ اور کرنے لگتے ہیں ڈٹ کر کھانا اور ڈٹ کر سونا اور پھر آخری وقت میں کہیں ملتی ہوگی تو جا کر ہم پڑھ لیں تو یہ بڑی تاقید کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا ذکر فرمایا ہے مپسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد والعاصر سے مراد اثر کی نماز ہے اثر کا وقت ہے اور اگر اس سے عام وقت لیا جائے زمانہ لیا جائے تو اس کے سلسلے میں بھی مپسرین کیا خوال موجود ہیں کہ اس سے مراد زمانہ ہے اس سے مراد وقت ہے جو گدر گیا وہ بھی زمانہ جو آگے آنے والا وہ بھی زمانہ جو موجود ہے وہ بھی زمانہ کیا کہتے ہیں گدرے ہوئے کو پاسٹ کہتے ہیں جو گدر گیا وہ پاسٹ ہے آنے والا نہیں دوبارہ لوڈ کر کے مادی جو آگے آنے والا ہے وہ مستقبل ہے اس کو ہم لوگ فیوچر کہتے ہیں اور جو موجود ہے جو ملا ہوا ہے اس کو حال کہتے ہیں اللہ سبحانہو تعالیٰ کے لیے نہ کوئی چیز پاسٹ ہے نہ کوئی چیز فیوچر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری چیزیں کھلی کتاب کی طرح موجود ہیں جو پاسٹ میں ہو گیا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے جو فیوچر میں ہونے والا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے ایک بندے کے لیے ضروری ہے پاسٹ واپس نہیں آنے والا فیوچر کیسا ہے پتہ نہیں وہ حال کی جو پریزنٹ ہے اس کی قدر کرے اور جو قدر نہیں کرتا وقت کی وہ خسارے میں رہنے والا جس نے وقت کی قدر نہیں کی اللہ نے اس کو زندگی دی وقت دیا اس کو موقع دیا اللہ سبحانہو تعالیٰ نے اور اس کی قدر نہیں کی تو ایسا شخص جس نے وقت کی قدر نہیں کی اللہ مار راضی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے تھے انہوں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا ہے اور راہگیروں کو راہ چلتے لوگوں کو پکار رہا ہے اور پکار پکار کر کے رہا ہے کہ اے راہگیرو اے راہ چلنے والوں میرا برف خرید لو فرماتے ہیں کہ اس کے اس قول کو سن کر مجھ کو سورة العصر یاد آگے کہ جیسے اس کا برف بہ رہا ہے پھگل رہا ہے ویسے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے آج لوگ زندگی کا ایک سال ختم ہوتا ہے اور کیک کھاتے ہیں مٹھائیاں مٹھتے ہیں زندگی کا ایک سال کم ہو گیا یہ خوشیاں مناتے ہیں لوگ مبارک بات دیتے ہیں ہیپی برڈے ٹو یو یہ افسوس کا مقام ہوتا ہے زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ایک سال خبر کے قریب ہو گیا موت کے قریب ہو گیا محاسبہ کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ گیا ہے ایک سال میری زندگی کا اور جو گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا امام حسن بصیر رحم اللہ نے فرمایا کہ جو بھی دن بندے کو نصیب ہوتا ہے جو بھی نیا دن بندے کو ملتا ہے وہ بندے سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے میں آج تیرے لئے نیا دن ہوں اور جو کچھ تُو میرے اندر کرے گا قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گا اور غروب کے بعد میں سورج کے تجھ سے جدا ہونے کے بعد اب میں دوبارہ تیرے پاس کبھی نہیں ہوں گا آج کا جو سنیچر کا دن تھا ہمارا ہفتے کا دن وہ گیا یہ شوال کا یہ سنیچر جو ہم سے ہفتے کا دن چھوڑ گیا چلا گیا یہ کبھی لوڑ کر آئے گا ہماری زندگی میں دوبارہ تو میرے بھائیوں جس نے وقت کی قدر کی تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کے قول کو سن کر وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ مجھے صورت العصر یاد آگئی وہ رہگیروں کو کیوں آواز دے رہا ہے وہ مسافروں کو کیوں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اگر وقت پر اس نے اپنا مال نہیں بیچا تو اس کا مال اس کا راسل مال اس کا انویسٹمنٹ پانی بن کر بہ جائے اسی طرح ہماری زندگیاں بہر رہی ہیں روز کم ہو رہی ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو وہ سگنل راستے کا جس کو آپ لوگ ریڈ لائٹ بولتے ہیں ہماری ہیں اس کو سگنل بولتے ہیں وہ ریڈ لائٹ پر آپ کھڑے رہے ہیں کئی کئی پر ٹائمنگ لگا ہوا ہے اتنے سیکنڈ کا اتنے منٹ کا یہ سگنل اور ریڈ لائٹ ہے اس پر آپ دیکھیں ایک ایک سیکنڈ جیسے کم ہو رہا ہے آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ تین منٹ کا یعنی ایک سو اسی سیکنڈ کا یہ ریڈ لائٹ ہے ایک سو اسی سیکنڈ جب ختم ہوں گے تو گرین ہوگا جیسے وہ ایک ایک سیکنڈ کم ہو رہا ہے اور اس کے بعد گرین لائٹ ویسے ہی ہمارے زندگیاں کم ہو رہی ہیں برف کی طرح پگل لگی ہیں تو اگر وہ متوجہ نہیں کرے گا راہگیروں کو اپنی طرف تو اس کا انویشمنٹ جو ہے وہ راس المال وہ کہاں جائے گا کہاں جائے گا بھائی پانی بن کر بھئے جائے گا تو یہ میرے بھائیو والعاصر اس سے مراد زمانہ ہے وقت ہے اور جنہوں نے وقت کی قدر کی وہ خسارے سے بن جائیں اور جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی سلف میں سے کسی کا قول ہے غالباً اللہ و ابن قیم رحم اللہ کا ہے غالباً کہ وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ خطرناک ہے یعنی موت سے بری چیز ہے موت سے زیادہ بری چیز آدمی موت کو اچھا بڑی سمجھتا ہے برا ہی سمجھتا ہے اس لئے کہ موت کی وجہ سے آدمی اپنے اہل و ایال سے جدہ ہوتا ہے لیکن وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے اس لئے وقت کا ضائع کرنا میرے بھائیو بہت زیادہ خطرناک اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے وقت کی قسم کھائی اور اس کے بعد فرمایا ساری کی ساری انسانت خسارے میں اور یہ خسارہ کون سا ہے دنیا کا دنیا کے خسارے کی بھرپائی کے بہت سارے موقع ہیں یہ خسارہ اصل میں آخرت کا خسارہ ہے اور آگے جو باتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں ان ساری باتوں کا تعلق آخرت سے ہے ان الانسان البخسر آج اتنے ترقی کے دور میں کہ آسمان پر کمندے پھیک رہا ہے بندہ اور چاند پر دنیا بسانے کی باتیں کر رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے انسان کہتا ہے میں نے تو بڑی ترقیاں کی ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے انسان خسارے میں ٹوٹے میں ہے گھاٹے میں ہے فرشتوں کی مار کے طرف انسانیت جا رہی ہے جہنم کی آگ کے طرف انسانیت جا رہی ہے خون اور پیپ کے پینے کے طرف انسانیت جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی مقامات ہیں قرآن کے جہاں پر خساروں کا ذکر اللہ نے کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اپنے کلام کے اندر کتنے خسارے اللہ نے بیان فرمائے جس نے شرک کی حالت میں زندگی گداری جس نے شرک کیا جو مشرک رہا اس کے سارے عمال جو بھی اس نے کیے ہیں سارے دائے ہونے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ زمر میں اپنے نبی اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدُوْحِيَ إِلَيْكَ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی ہے لئین اشْرَقْتَا آپ نے بھی اگر شرک کیا شرک دیکھئے کتنا گھناؤنا جرم ہے انبیاء جو شرک سے روکنے کے لئے بندوں کو بھیجے گئے ہیں عبراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید خصوصی طور پر اور باقی انبیاء علیہ السلام کی دعوتیں ہمارے سامنے ہیں جناب نو ساڑھے نو سو سال تک توحید کی دعوت دیتے ہیں اتنی محنت انبیاء نے کی لوگوں کو شرک سے رکا لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کے بارے میں فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا ہم نے وحی کی آپ کے اوپر بھی اور آپ سے پہلے لوگوں پر انبیاء پر بھی کہ اگر آپ سے بھی شرک ہوا ہوتا تو ہم آپ کے عامال کو دائے فرما دیں اور آپ خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں تو خسارہ میرے بھائیو شرک پر عمل کرنا شرک پر زندہ رہنا شرک پر مر جانا یہ بہت بڑا خسارہ اسی طرح بدعملی کو بھی اللہ نے خسارہ بیان فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَغْضَلِمُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا بدی کا پڑھلہ باری ہو گیا نیکی کا پڑھلہ ہلکا پڑھ گیا یہ مقامات ہیں قرآن میں اس کا نیکی کا پڑھلہ باری ہے وہ اپنی چاہت کی زندگی میں ہے حیش و آرام میں لیکن جس کا پڑھلہ نیکی کا ہلکا پڑھ گیا بدی کا بھاری پڑھ گیا اس کا ٹھکانہ کیا ہے فَأُمْهُ حَاوِيَا یہاں فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُوا فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ اس کا نیکی کا پڑھلہ ہلکا پڑھ گیا اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے کے اندر ہیں یہ خسارے والے لوگ ہیں کسی طرح کوئی بندہ قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر پہنچے گا جس کو قصرس سے لوگ مانتے تھے جو خاندان کا دین تھا جو قبیلے کا دین تھا جو مجارٹی کا دین تھا ایسے دین کو لے کر کوئی پہنچے گا قیامت کے دن اللہ کے یہاں اسلام کے علاوہ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ اسْلَامِ دِینًا قَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور بھی میرے بھائیو بہت ساری کلام اللہ کی آیات موجود ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خسارے کا دکھر فرمایا اور اصل خسارہ آخرت کا خسارہ اور جنہوں نے وقت کو ضائع کر دیا وقت کی قدر نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر سکھاتے ہوئے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان نعمتان مغمون مغبون فیہما قصیر من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے سلسلے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں گھاٹے میں نقصان میں دو نعمتیں یعنی اکثر لوگ جب گھاٹے میں اس کا مطلب اکثر لوگوں کے پاس وہ نعمت ہے لیکن گھاٹے میں اور وہ دو نعمتیں کونسی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحط والفراغ ایک صحت تندرستی ہے اور دوسرے فراغت ہے صحت اور تندرستی ہوتی ہے آج لوگ کہنے والے کہتے ہیں بھائی سجدے کر لو جتنے کر سکتے ہو ورنہ ایک وقت آتا ہے آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے زمین پر سجدہ بھی نہیں کر سکتا تندرستی ہاں صحت اللہ تعالی نے عطا کی ہے اس کی قدر نہیں کرتا اس میں عمل کا موقع ہوتا ہے نہیں کرتا جب صحت ختم ہو جاتی ہے تندرستی ختم ہو جاتی ہے تو افسوس کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ اس کے بارے میں خسارے میں گھاٹے میں ایک صحت اور دوسرے فراغت صحت اور تندرستی اللہ تعالی کی بہت عظیم نعمت آپ دیکھئے کبھی کوئی آدمی بلڈ ڈونیٹ کے لے جاتا ہے تو اس کو ہسپنل میں ایک فارم دیا جاتا ہے اور فارم میں کئی بیماریاں کئی ڈیزیزز لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہر ڈیزیز کے سامنے ہر سوال کے سامنے لکھتا ہے نو 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 آپ کو کینسر ہے نو کتنی بیماریاں اس میں لکھی ہوتی ہیں کتنا بڑا خوشنصیب ہے وہ بندہ جو ہر ہر سوال کے سامنے نو لکھتا ہے کہ میں ڈائیویڈک بھی نہیں ہوں مجھے کینسر بھی نہیں ہے مجھے چند دنوں سے پہلے بخار بھی نہیں آیا تھا اور یہ بھی تکلیف نہیں ہے اور وہ بھی تکلیف صحت مند ہمیں الحمدللہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت کو خراب کرتا ہے حرام چیزیں خاتہ پیتا ہے حرام مقامات کی طرف اپنی انرجی اور اپنی طاقت کو خرج کرتا ہے صحت کی قدر نہیں اور دوسری چیز السحط والفراغ ایمپل ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس اس کے پاس ایمپل ٹائم ہوتا ہے بہت وقت ہوتا ہے اس کے پاس کبھی واتس ایپ میں کبھی فیس بک میں کبھی اور کسی چیز میں اپنے اوقات کو وقت کو ضائع کرتا ہے لیکن یہ کب احساس ہوگا جب آخرت کا خسارہ وہ دیکھے گا تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلی چیز وقت کو بیان کیا قسم کھائی وقت کی قسم کھائی زمانے کی اور آپ دیکھیں کلام اللہ میں اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ جہنم میں جانے کے بعد بندہ مانگے گا تو وقت کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا مانگے گا کیا ٹائم محلت وہ محلت جو آئے ہمارے پاس ہے الحمدللہ وہ محلت وہاں جانے کے بعد مانگے گا وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيَا رَبَّنَا آخرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ لوٹا دے اللہ تعالی نکال دے جہنم سے چیخیں گے چلائیں گے جہنمی جو عمل نہیں کر پائیں گے کر پائیں کر کے آ جائیں گے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ کیا اتنی لمبی عمر ہم نے تم کو نہیں دی کہ اگر کوئی نصیت حاصل کرنا چاہتا تو نصیت حاصل کر لیتا وَجَاكُمُ النَّذِيْرَ اور یاد دہانی کرانے والے متنبع کرنے والے درانے والے بھی تمہارے پاس آتے رہے ایسا نہیں کہ صرف زندگی دے کے تم کو ہم نے چھوڑ دیا تھا درانے والے بھی آتے تھے اس کے بعد بھی تمہاری آنکھ نہیں کلی فَدُوقُوا فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ اب تم مزا چکو عذاب کا ظالموں کا کوئی مددگار سلام اللہ میرے بھائیو حَتَّى اِذَا جَاَهَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّر جِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا بِمَا تَرَكْتِ ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے دیکھ لیتا ہے موت کا وقت قریب آگیا ہے کہتا ہے اللہ تعالی وقت دے دے مولت دے دے لوٹا دے جو عمل نہیں کر سکا کر لوں گا چھوڑ گیا وہ دوبارہ کر لوں گا اللہ تعالی فرماتا ہے قَالَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَا قَائِلُهَا یہ تو بس زبان کا اس کے قول ہے ہرگز نہیں موقع تجھ کو نہیں ملنے والا موقع تجھ کو ملا لیکن تُنہیں عمل نہیں کیا اب تو یہ سی تیری دبان کا قول ہے موقع ملنے کے بعد بھی تُنہیں فائدہ نہیں کیا میرے بھائیو یہ بہت ساری دلیلیں اس سلسلے میں ہیں کہ ہم اپنی اوقات کی خدر کریں اور خیر بھلائی نیکی زیادہ سے زیادہ اکھٹی کرنے کے ہم کوشش کریں اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا عجر دیتا ہے کبھی کبھی اللہ نیتوں پر عطا کر دیتا ہے کبھی بیماری میں ہے تو اللہ تعالی تندرستی میں جو عمل کرتا تھا وہ پورا سواب عطا کر دیتا ہے لیکن ہم اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے پائدہ اٹھانے ہم تیار ہیں آپ دیکھئے کئیسی بشارتیں اللہ کے نبی کی موجود ہیں بندہ رات میں بستر پر آتا ہے سونے سے پہلے نیت کرتا ہے کہ رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھوں گا لیکن نیند اس پر غالب آجاتی ہے آنکھیں اس پر غالب آجاتی ہیں وہ صبح سیدھے بجر میں اٹھتا ہے تہاجد نہیں پڑھ پاتا ہے لیکن اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالی پوری رات کے قیام کا اس کو سواب عطا برماتا ہے وہ قیام کتنا کرنے والا تھا دو چار چھے آنٹ رکعت پڑھنے والا تھا بہت سے بہت کتنا پڑھتا آنٹ رکعت پڑھتا وطر پڑھتا لیکن نیت کی وجہ سے نیت کیا اس نے نیت کا مانا بھی سمجھ میں آنا چاہی ہیں آنٹ بجے کا الارہ ملگا کے تاجد کی نیت نہیں ہوگی یا بیوی کو آنکھیں دکھا کے دیکھ اٹھائیے تو پھر دیکھوں گا تجھ کو جگانا نہیں مجھ کو ایسے تاجد کی نیت نہیں ہوگی وہ ساری کوششیں کر لے گا اس کے بعد اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی تب اللہ تعالی اس کو یہ پورا آجاتہ پڑھا اللہ تعالی بڑا رحیم ہے اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی ایک عورت نے بتائیے کیا زندگی میں کسی کو پانی نہیں پلایا ہوگا بہتوں کو پانی پلایا ہوگا لیکن اس کتے کی پیاس کو دیکھ کر اس مرد کا یا اس عورت کا اس کتے کو پانی پلانا اللہ تعالی نے اس کی نیکی کی قدر فرما کر اس کی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما میرے بھائیوں ہمارے سامنے عجر ہو عجر ہو کہ اللہ تعالی دے گا اور عجر کی نیت سے عجر کی لالت سے عمل کرنا ہے صحیح گلت تو نہیں بول رہا ہوں ثواب کی نیت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہاں ثواب کی نیت ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالی اس پر مجھے دے گا کیا ملے گا کیا جب ملے گا کیا کیا احساس ہوگا تو پھر یہ بھی احساس ہوگا تو چھوٹ گیا تو کیا چھوٹ گیا نقصان ہوا تو کیا نقصان ہوا اللہ کے ربی نے تو چھوٹی چھوٹی نیکیا آپ نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد تیتی سبحان اللہ جو ہر نماز کے بعد دس سبحان اللہ دس الحمدللہ اور دس اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ زبان پر تو دیڑ سو ہیں لیکن عامال نامے میں پندرہ سو ہیں کیلکولیشن رانگ تو نہیں ہوا کچھ ذہن ہے نا آپ کا یہاں میری طرف صحیح ہے کیلکولیشن جو شخص ہر نماز کے بعد دس سبحان اللہ دس الحمدللہ دس اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ زبان پر دیڑ سو ہوئے correct or wrong صرف گردہ نہیں لانے سے کام نہیں چلے گا مولانا چلو برداشت کرتے تم کو غلط بولو تو بھی چلے گا گندی صحیح ہے کہ غلط ہے wrong ہے کیسے wrong ہے ٹھیک ہے نا جزاک اللہ خیر mathematics میں جو ایکسپورٹ ہوگا وہ ہی سمجھ پائے گا کیلکولیشن کیجئے آپ پانچ نمازوں کی بات پہلے ہوئی ہے اور بعد میں تصویحات تیس بیان کی گئی ہے تو کتنا ہوا جو شخص ہر نماز کے بعد آپ کوئی اگر تین نماز والا ہے تو اپنے حساب سے گنیں کوئی چار نماز والا ہے اپنے حساب سے گن لیں جو پانچ والے ہو دیڑ سو گن لیں تو یہ زبان پر دیڑ سو ہیں لیکن میزان میں پندرہ سو اور بستر پر جب آتا ہے تیتیس سبحان اللہ تیتیس علم دللہ چوچیس اللہ اکبر کہتا ہے زبان پر سو ہیں لیکن میزان میں ایک ہزار آپ نے سوال فرمایا تم میں سے کون ہے جو دن میں ڈھائی اہدار گناہ کرتا ہے اللہ اکبر کتنی پیاری بات آپ نے فرما تم میں سے کون ہے جو دن میں ڈھائی اہدار گناہ کرتا ہے لیکن آپ بتا رہے ہیں ڈہائیزہ نیکی کر سکتا ہے اللہ کے نبی جب اتنا آسان ہے تو پھر لوگ کرتے کیوں نہیں آپ نے فرمایا نماز پڑھتا ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یہ یاد کر اور یہ یاد کر اور آج تو لگا ہوا ہے نا سینے سے لگا ہوا ہے کتنا پیارا دوست ہے سینے سے لگا ہوا ہے اس کو اس نے میوٹ کیا ہوا ہے وائیبریشن پر رکھا ہوا ہے تو بھی گن گناتا ہے نا کس کا آیا ہوگا یار کس کو ٹائم دیا تھا یار کس کے پاس جانا تھا یار پھر کائکہ سبحان اللہ کائکہ الحمدللہ اور کائکہ اللہ اور سونے کے لئے جب آتا ہے بستر پر جب آتا ہے تو شیطان سلا دیتا ہے ورنہ اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ ایک کا سبحان اللہ کا دس دینے کو اللہ تیار ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اللہ تیار ہے نیکیاں بڑا بڑا کر دیں تو میرے بھائیو یہ خیال اس وقت آئے گا جب آمال کی کمی محسوس ہوگی ترادو جھول رہا ہو وقت کی قدر کریں اللہ ہم سب کو توفیق طابت تو پہلی چیز والعاصر بعد میں ان الانسان اللہ پہ قسر بہت سارے خسارے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے خسارے کے بچنے والے کون ہیں ان کے اندر چار سپاہت کون ہیں خسارے سے بچنے والے اللہ اللہ دین آم وامل الصالحات وطواسہ بلاقی وطواسہ بس سارے یہ چار چیزیں چار سپاہت جن کے اندر ہوں گی چار ایک ساتھ ہاں ہاں چار میں پاس تو پاس option نہیں ہے دنیا میں options ہوتے ہیں کہ نہیں given 4 solve any 2 given 3 solve any 1 بہت سارے options ہوتے ہیں اور یہاں تو 80-80 بھی چلتا ہے allowed to keep time you can keep the time چلیے پیچھے کا باد میں exam دینا ابھی آگے کا دیجئے وہاں پر ایک میں فیل تو فیل بھائی اور 80-80 نہیں ادھر first and last chance ہے پاس تو پاس پیل تو پیل ہاں چار سپاہت جن کے اندر ہوں گی پہلی سپاہت اللہ لڈینا آمنو جو ایمان لائے ایمان کیسا ڈل مل مصیبت آئی تو ناڑا تکلیف آئی تو دھاگا آپت آئی تو بابا ہاں ایسا ایمان نہیں جرہاں سا کچھ ہوا مولانا کسی نے کچھ کر دیا ہے کچھ اوپر کا ہے اوپری علم ہے کچھ اوپری ارے تو اوپری کے لئے تو اوپر سے اترا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل کے حل کے لئے تو اوپر سے اتارا وہ اوپر سے اتارا ہوا اللہ کا دین اللہ کی کتاب پکڑ لو اس کو مضبوطی سے سارے اوپر کے نیچے کے مسئلے سب حال ہو جائیں دھاگے نالے ایک مسلمان کا ایمان اتنا کمزور کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے لیکن اس کا بھروسہ دھاگوں پر ہے کبھی بغل میں بادو میں بندہ ہوا ہے کبھی گلے میں کچھ بندہ ہوا ہے کبھی جیب میں کچھ رکھا ہوا ہے کبھی پیسج میں لٹکایا ہوا ہے کبھی تکیہ کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے ایک بندے نے کہا اللہ کے بندے نے کہا میرا رب اللہ ہے اور اللہ فرماتا ہے پھر اس پر جم گیا کہنا بہت آسان ہے ابھی میں کہوں سارے ایک ساتھ کہیں گے رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے ہر بندہ کہے گا میں تو ہزار بار دن میں کہہ سکتا ہوں رب اللہ میرا رب اللہ ہے لیکن اس کے بعد اظہار اس بات کا کہ حقیقتاً میرا رب اللہ ہے اور اظہار کے بعد اس پر سباد اس پر جم جانا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُم مَسْتَقَامُوا ایک صحابی نے آکر پوچھا اللہ کے رسول ایسی نصیت فرمائیے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے ہم جیسے لوگوں کے پاس آئے مولانا نصیت ایسی کیجئے کہ کچھ پوچھنا نہ پڑے کسی کے پاس ہم دو بڑے بڑے رجسٹر اس کو دیں گے لے گے لے جا یا دو موٹی موٹی کتابیں دیں گے لے جا اس کو پڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اساس بیان فرما دی سوال کیا ہے جواب ایسے دیجئے اللہ کے رسول بات ایسی سکھائیے کہ آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے آپ نے ایک جملے میں بات کہی وہ بھی مختصر جملہ آپ نے فرما قُلْ آمنتُمِ اللَّهِ سُمْ مَسْتَقِم تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لائے پھر جم جائے اس کے ایمان کیسا ہو ہاں تھوڑی سی مصیبت آئی اللہ کو مہیں ملاتا کیا تھوڑی سی مصیبت آئی اللہ میں نے کیا ایسا قصور کیا جس کی صدا تو مجھ کو دے رہا ہے تھوڑی سی مصیبت آئی پیک اپ اور بیک اپ یہ وہ چلتا ہے پیک اپ اور بیک اپ اللہ نے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بورڈر لائن پہ کھڑے رکے عبادت کرتے ہیں اللہ کی حق والی جماعت ہے پتا ہے لیکن ذرا سی آپت جماعت پر آئی تو نہ آئی پیک اپ اینڈ ویک اپ فائدے ہو رہے ہیں ہاں آسانیاں آ رہی ہیں تو اندر اور ذرا سی مصیبت اللہ نے ڈال دی لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں لوگوں کے لباس بدل جاتے ہیں لوگوں کے معاملات بدل جاتے ہیں تھوڑی سی مصیبت آئی ایمان میرے بھائیوں کیسا کچھ بھی ہو جائے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایمان قد کانت لکم عصوة حسنت فی ابراہیم ابل لدین امعا دلیل ہمارے لئے جناب ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا ایمان دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ایمان کسی کسی آفتیں کسی کسی مصیبتیں ان کی زندگیاں پڑھ کر تو ایسا کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ انسان تھے یا کوئی اور مخلوق تھے اتنی عزیتیں اتنی مصیبتیں اتنی آزمائشیں اس کے باوجود بھی صبات ہے اس کے باوجود بھی استقامت ہے ایسا ایمان کے ساری دنیا مخالف ہے کہ رات و رات چالیس دن اور چالیس راتوں کا سفر کر کے محمد صبح ہمارے درمیان آگئے دنیا انکار کر رہی ہے لیکن ایک سپیریئر مسلم ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ میرے ساتھی نے سچ کہا ہے تم مانتے ہو رات و رات جا کر آگئے ارے میں تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کو مانتا ہوں میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ اللہ کا پریشتہ رودانہ میرے رسول پر میرے ساتھی پر صبح و شام نادل ہوتا ہے ایسا ایمان اللہ پر اس کے پریشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اچھی بری تقدیر پر ان ساری چیزوں پر ویسا ایمان جیسے ایمان لانے کہا ایسا ایمان کہ پھر اس سے آدمی پلٹے نہیں مسیبت تکلیف پریشانی آزمائش ابتلاع امتحان قدم اس کے اکڑے نہیں بلکہ سبات ہو اول تو یقین ہو کہ ایمان لا رہا ہوں میں تصدیق کر رہا ہوں میں اللہ پر میرا ایمان ہے اور یہ پختگی کب آئے گی ایمان میں مضبوطی کب آئے گی جب استحدار ہوگا جب علم ہوگا اللہ کے بارے میں بندہ جانے گا میرا رب کیسا ہے آج ہمارے بہت سارے بائی نون مسلمز میں دعویٰ کرنے جاتے ہیں اللہ انہیں مزید توفیق اطافت لیکن ایف 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 نون مسلم پسن آسٹ یو جس ٹیل وی آب ایف 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 کیا کچھ آپ کے اللہ کی کچھ سپاد بیان کیجئے کچھ سکھائیئے مجھے اللہ بہت بڑا ہے خب کیچتا ہے اللہ سوگ کر سکتا ہے اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں لیتا ہے بس کے بعد دی اینڈ ہو جاتا ہے اللہ کے بندے تیرے جذبہ تجھے مبارک ہو لیکن کچھ سیکھ تو صحیح میری جان کچھ سیکھ تو سہی تُو چلا ہے ہندو کی کتابوں کے اس لوگ یاد کر رہا ہے تُو بائبل کے کونٹیشنز یاد کر رہا ہے تجھے قرآن یاد نہیں ایمان کیسا میرے بھائیو ایمان علم حاصل کرنے سے آئے اللہ پر ایمان کون ہے اللہ کیسا ہے اللہ کیا سپاہ دے اللہ کی اللہ اگر رب ہے اکیلہ رب ہے تو کیوں ہے اس کے ربوبیت کی دلیلیں کیا ہیں اس کی علویت کے دلیلیں کیا ہیں اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرے تو کیوں کرے کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کی جا سکتی اس کی دلیلیں کیا ہیں اس کے اسماع و سپاہت کو جانے اس کے اسماع اس کے سپاہت کو معلوم کریں اللہ سمیر ہے اللہ البصیر ہے تاکہ ہم سمجھا سکیں ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک چہراتے ہیں اللہ بھی سنتا یہ بھی سنتے ہیں اللہ بھی دیتا یہ بھی دیتے ہیں اللہ بھی دلوں کے حال کو جانتا یہ بھی جانتے ہیں یہ ایمان تھوڑی ہے اور ایسے لوگوں کو ہمیں سمجھانا ہے جب ہمارے پاس علم ہوگا امام بخاری رحم اللہ نے استدلال کیا ہے کلام اللہ کی آیت سے فَاعْلَمَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا محبود نہیں اس کا مطلب بندہ علم حاصل کرے توحید کا علم حاصل کرے ایمان کو جانے کہ اللہ تبارک رب العالمین پر ایمان لانا ہے تو اللہ ہے کیا اللہ کی ذات کیا ہے جتنا زیادہ استہدار ہوگا اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ جانے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوگا محبت بڑھے گی اور اس کی نافرمانی کا خوف دل میں پیدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جانتا تھا اللہ کے بارے میں اس لئے آپ کا حال کیا ہے آپ فرماتے تھے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا اور آپ کا ہسنا تبسم ہوا کرتا تھا آپ کا ہسنا تبسم ہوا کرتا تھا آپ کھل کھلا کر دانت کھول کر نہیں ہستے تھے آپ فرماتے تھے جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو جائے کم ہسو گے اور بہت زیادہ رو گے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور یہ ہمارا رب ہے میرے بھائیو ہاں کہ اس سے ڈرتا ہے بندہ دوسری چیزوں سے ڈرتا ہے تو دور ہوتا ہے سام سے ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے شیر سے ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے کسی محکمے والے آدمی سے ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے لیکن اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ رب کی محبت اس کے دل میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے میرے بھائیو ایمان سب سے پہلے خسارے سے بچنے کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ تعالی نے جو چار سفات بیان فرمائی ہے ان میں سب سے پہلے چیز ایمان ہے ایمان دل سے تصدیق زبان سے اقرار اور آزا اور جوارے سے اس پر عمل یہ ایمان ہے زبان سے اقرار بھی ضروری ہے دل سے اس کو سچا ماننا بھی ضروری ہے اور آدھا سے اس پر عمل کرنا بھی ضروری یہ ایمان ہے اور یہ چھے ہو بنیاد ایمان کی بچارے مسلمان آج جانتے ہیں ایمان کی بنیادیں کیا ان کو پوچھو ایمان کی بنیادیں کتنی ہیں تو پانچ بتاتے ہیں کچھ لوگ تو بچارے خاموش رہتے ہیں بچپن سے ہم جو پڑھتے ہیں اللہ پر ایمان ملائکہ کے بارے میں جانے ہم کیسے کیسے ملائکہ اور کیسے کیسے پرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں جبریل ایک پرشتے جو اللہ تعالی رب العالمین نے سارے پرشتوں کا جن کو سید بنایا ہے ان کی تخلیق اللہ نے کیسی فرمائی ہے کہ چھے سو بازو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے چھے سو پر اللہ نے دیئے اور ایک پر جب وہ کھولتے ہیں تو مشرق و مغرب ڈھنک جاتا مشرق و مغرب بھر جاتا ہے جب ان مخلوقات پر گور کرے گا تو ایمان اللہ پر اور مضبوط ہوگا جب کتابوں پر ایمان لائے گا رسولوں پر ایمان لائے گا اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا جب آخرت پر ایمان لائے گا اللہ کی طرف رغبت کرنا خیر کی طرف بڑھنا برائی سے رکنا آسان ہوگا اس لئے کہ آخرت کے دن اللہ تبارک اللہ سامنے کھڑا کر کے حساب کرنے مارے یہ سب مربوط ہیں ایمان کی بنیادیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جوائنٹ ہیں ساری زنجیر ہیں اور ایک کا انکار ایمان کی ایک بنیاد کا انکار ساری بنیادوں کا انکار لیکن انکار کیسا کہ اس کے بعد کبھی پھر ارتداد والا معاملہ نہ آئے اقرار کیسا اقرار کیسا کہ اس کے بعد کبھی پھر ارتداد کا معاملہ نہ آئے رسول پر تو ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے لیکن محمد الرسول اللہ کی لائے بھی باتوں اور شریعت شریعت پر کی تصدیق نہیں کرتا ہے اس کو سچا نہیں مانتا ہے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو عقل پر بیٹھتی ان کو مان لیتا ہے کچھ کا انکار کر دیتا ہے ماں کے پیڑ کے اندر معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں ماں کے پیڑ کے اندر بچہ ہے دنیا میں بچہ ہا کر کے انسان بن گیا وہ سمجھ میں آ جاتا ہے ہاں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں بندے کو کھڑا کرے گا حساب کتاب کرے گا جنت جہنم دے گا وہ سمجھ میں آ جاتا ہے بیچ کی زندگی برزق کی سمجھ میں نہیں آتی ہے خبر میں کیسے زندگی ہے ہڈیاں تو ختم ہو جاتی ہیں انسان تو ندر نہیں آتا ہے وہ تو چوکتا چھوٹا سا ندر آتا ہے کیسے تاہد نگاہ پھیل جاتا ہے کیسے وہ خبر اس کو دبا دیتی ہے اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے کہا اور رسول نے کہا سمجھ میں نہ آئے تو بھی ماننا ہے یہ ایمان میرے بھائی رسول کو تو مان رہا ہے لیکن رسول کو ویسے نہیں مان رہا ہے جیسے رسول کو ماننے کا حق رسول کو بشر نہیں مان رہا ہے رسول پر ایمان لانے کا پھر کیا مطلب ہو آگر رسول کو بشر نہیں مان رہا ہے کیوں بھئی سارے رسول جتنے بھی اللہ نے بیجے وہ فرشتے تھے کیا کوئی رسول فرشتہ بن کے آیا فرشتہ رسول بن کے آیا کوئی جن رسول بن کے آیا تو بچا کون بچا کون لیکن نہیں گستاخ ہیں وہ لوگ جو رسول کو بشر مانتے ہیں یہ ساری ایمان کی باتیں ہیں میرے بھائی اللہ بر ایمان فرستوں بر ایمان کتابوں بر ایمان رسولوں بر ایمان آخرت پر ایمان ایک ایک عمل کا اللہ فیصلہ کرنے والا ہے کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں رسول جتنے بھی اللہ نے ان کا تذکرہ کیا قرآن میں یا جن کا تذکرہ نہیں کیا اللہ نے سب پر ایمان یہ ایمان ہے اور ایمان ایمان مضبوط کب ہوگا جب ایمان کے بارے میں اس کو نالج ہوگی آپ سوال کیجئے اللہ علف لام لام اور ہا یہ چار حروف کا اللہ کا ذاتی نام باقی سارے سپاتی نام یہ اللہ کا ذاتی نام علف لام لام ہا کسی کو پوچھے اللہ کا معنی کیا ہے مسلمان کو پوچھے غیر مسلم کو نوڑی پوچھنے جائیں گے اللہ کا معنی کیا ہے مولانا یہ نیا سوال کہاں سے لائے تھے اللہ معنی اللہ اللہ معنی اللہ کیا کیا معنی اللہ ہمات میں صبح سمی اللہ علی من حمیدہ صبح شام بولتا ہے پوچھو مسلمانوں کو سمی اللہ علی من حمیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سمی اللہ علی من حمیدہ بڑی چیزیں دے خالی اللہ کا معنی بتا دے what's the meaning of the word اللہ don't know I'll ask my مفتی صاحب okay no problem go and you ask ask مفتی صاحب ایک صاحب بچارہ نکلے تھے ایک دن محیم لے کر کے پیتہ مجید کے اماموں سے پوچھا اللہ کا معنی کیا ہے تو نہیں معلوم یہ ہے میرے بھائیوں مسلمانوں کا حال تو ایمان کب مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا خسارے سے بچنے والے کون جو ایمان لائے ایمان کا معنی نہیں معلوم ایمان جن چیزوں پر لانا ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا پرشتوں کے بارے میں کتنا علم ہم کو کیسی مخلوق ہے اللہ کے ایک جبلیل کے بارے میں بیان کیا ہے میں نے آپ کے سامنے کیسے پرشتے اللہ نے پیدا کیا ہے کتنے بڑے بڑے پرشتے اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن نہیں پتا ہے پرشتوں کے بارے میں نہیں ہم جانتے ہیں تو پہلی چیز میرے بھائیوں ایمان خسارے سے بچنے کے لیے دوسری چیز عملِ صالح اگر ایمان نجات کے لیے کافی ہوتا صرف ایمان تو عملِ صالح کا دکھتے ہیں اور اہلِ سننہ والجماع کا یقیدہ ہے کہ عملِ صالح بھی ایمان میں داخل ہے یعنی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ایمان کی بنیادوں پر عمل نہیں کریں گے عملِ صالح خود ایمان میں داخل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی بچہ و خسارے سے بچہ و نقصان ٹوٹے اور گھاٹے سے ایمان لانے والے بچیں گے اور عملِ صالح کرنے والے بچیں گے جنہوں نے نیک عمل کیا عمل صالح ہونا چاہیے عملِ صالح کونسا عمل ہے جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہو اور جس کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یا کوئی ایسا بھی عمل جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہر وہ عمل عملِ صالح ہے جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو اور اس کو اسی طریقے پر کیا جائے یہ بھی شرط ضروری ہے ہاں ورنہ پھر اببہ کا طریقہ دادا کا طریقہ خاندان کی پرمپرہ میجارٹی کا معاملہ یہ سب چلتا ہے میجارٹی ہم نے کوئی اتنے سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے میجارٹی ونس اللہ تعالیٰ نے میجارٹی کو ایک طرف ڈال دیا دین کے معاملے میں اکثرہم لایا لمون اکثرہم لایا قلون وَإِن تُتِي أَكْتَرَوَن فِلْعَرْبِ لِيُدُلُّلُّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اکثر کو ایک طرف ڈال دیا اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے یہاں کثرت کی کثرت کوئی دلیل نہیں حق جس کے پاس ہے وہ قلت میں ہو اللہ کے نبی نے 73 فرقوں کا ذکر کیا تو 72 کو جہنم میں قرار دیا آدم علیہ السلام جنتیوں کو چنیں گے تو ہزار میں سے ایک کو چنیں گے نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد اتنے لوگ مسلمان ہوئے جو کستی میں شریک ہو جائے بیٹھ جائیں باقی سارے کے سارے ڈوب رہے ہیں مجاریٹی نہیں ہاں مجاریٹی مینارٹی کی بات دین میں نہیں ارے دنیا میں بھی دیکھ لو تمہارے موں میں بتیس دات اور ایک زبان ہے لیکن آخر میں ساتھ کون دیتا تمہارا بولتے نہیں معلوم ہے ابھی تک اس عمر کو نہیں پہنچے ہو بھائی لیکن بولو تو صحیح ہاں بولو تو صحیح کون ساتھ دیتا ہے یہ مینارٹی ایک اللہ کا کتنا بڑے ہی نام ہے دیکھو ہاں ہم جیسے لوگ بڑھ رہے ہیں نا اس طرف ہن تم صلاف نام نانو بلا صلاف اگر یہ نہیں ہو تو آج جو خیر کی باتیں آپ تک بیان کر رہے ہیں ہم پیش کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے زبان کہ بتیس دان تو گر جائیں گے لیکن زبان اللہ تعالی باقی دکھے میجارٹی چلی جائے گی میجارٹی ساتھ دے گی تو دین کے معاملے میں کبھی بھی میجارٹی میارٹی کو حق کی دلیل نہیں سمجھنا عمل سالح وہ ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا رسول نے حکم دیا اور وہ حکم رسول کے طریقے پر مانا جائے تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت عمل کر رہی ہے اور اس کے پاس قرآن و سنت کی دلیل ہے وہ حق پر ہے ایک ہے ایک ایک عمل کرنے والا لیکن دلیل ہے اس کے پاس وہ حق پر ہے تو عمل سالح میرے بھائیوں آخرت کی نجات کے لئے ضروری ہے اگر اس کی حیشت نہیں ہوتی ایمان کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اُبھارتا نہیں عمل کی طرف اللہ اُبھارتا نہیں عمل کے نقصان کی وعید اللہ تعالیٰ سناتا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو عمل پر اُبھارتے نہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اپنی جانوں پر کھیل کر عمل کو کرتے نہیں خجوریں کھا رہا ہے تین خجوریں چار خجوریں کھانے کتنا ٹائم لگتا بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا جاتا ہے جنت کی طرف جس کی چوڑا ہے آسمان و زمین کے برابر ہے اللہ کے نبی اگر میں پوچھ جاؤں میدان میں چلا جاؤں اور کام آجاؤں اللہ کے رامے کیا ملے گا اللہ کے رسول آپ نے فرما جنت ارے پھر تو یہ خجوریں کھانے میں بہت ٹائم لگ جائے کتنی خجوریں ہیں آپ نے تین خجوریں چند خجوریں پھر تو ان خجوروں کو کھانے میں بہت ٹائم چلا جائے گا پھیک دیا خجوروں کو کود گئے میدان میں اللہ کے رامے کام آجاؤں تو میرے بھائیوں عمل صالح تھوڑا ہو لیکن طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا عمل لوگ کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتائیں تم کو عمل کے اعتبار سے کون خسارے میں رہنے والے ہیں جن کی ساری محنتیں دنیا میں دنیا میں رائے گا چلی گئے اور ان کا خیال کیا تھا کہ ہم بہت اچھا کام کریں تھوڑا عمل ہو تین شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ایمان بے ایمان کتنا بھی نیک عمل کرے کوئی مدر ہو کوئی فادر ہو ہاں کوئی ہاں کوئی باپو ہو کوئی اور کوئی ہو کوئی عمل کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے اس کے پاس ابو طالب نے بہت عمل کیا نبی کو گودو کھلایا مشرقین مقالفین کے سامنے ہمیشہ مضبوط دیوار بن کر ابو طالب کھڑے رہے لیکن ان کی اس ساری نیکی آکارت کیوں کہ انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ایمان سب سے پہلے اس کے بعد اخلاص کہ عمل صرف اللہ کے رضا کے لئے ہو اللہ کے علاوہ کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو ریاکاری کس کو کہتے ہیں اس کا ایزی ریفنیشن ریاکاری کا خیر کو غیر کے لئے کرنا خیر کا حق دار کون ہے اللہ تعالی ہے نیکی کا حق دار کون ہے کہ اس کو دکھانے کے لئے کی جائے لیکن خیر کو غیر کے لئے کرنا یہ ریاکاری ہے اور خیامت میں اللہ فرما گیا جس کو دکھانے کے لئے کیا اس سے بدلہ بھی لے لے مجھ کو دکھانے کے لئے مجھ کو راضی کرنے کے لئے کرتا بدلہ میں دیتا تو پہلی شرط ایمان دوسری ساتھ اخلاص اور تین لوگوں کو تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالی جہنم کو بڑھگائے گا وہ سارے کے سارے ریاکاری والا عمل کرنے والے ہوں دوسرا اخلاص اور تیسرے اتباع اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عمل عمل وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا جو نمونے رسول کے مطابق ہوگا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عسوة و نسنہ توپی کی مارکٹ ڈیلی میں بہت ہے ہاں سیمپل دیا کسی نے لےو یہ لے جاؤ اس طرح کے ٹین تاؤزن پیسیز مجھے چاہئے سیم ٹو سیم ہونا جراسہ بھی کم زیادہ نہیں اس نے دو لائنیں بڑھا دیا ایک گولڈن اور ایک سلور خوبصورت لگے گی لے کے کہا صاحب یہ آپ کے آرڈر کے مطابق ٹین تاؤزن پیسیز یہ کیا ہے ایک لائن ادھر ایک لائن ادھر بھائی وہ دس ہزار ٹوپیاں بیچنے کا چوننی اٹھنی کم لے کر بیچ دوں گا بھائی روپیاں کم دے دے بھائی لے لے دس ہزار پیسیز لیکن وہاں ریجیکٹ ہوئے گا تو نہ چوننی کا معاملہ نہ اٹھنی کا معاملہ نہ روپیا کا معاملہ میں نے آپ سے بتایا فرسٹ اور لاس چانس ہے ہر بار ہر جگہ اس معاملے کو فٹ کر لی دیئے عمل کا ڈھیر لے کر جائے گا سنت کی خلاف عمل ہو تو دوسرا خسارے سے اور نقصان سے آخرت کے بچنے کا جو نسخہ اللہ نے بیان فرمائی بیان فرمائی صفت بیان فرمائی وہ عمل صالح اور تیسرا اور چوتھا چلو آنگے وَتَوَاسَوْ بِالْحَق حق کی وسیعت حق کی وسیعت حق کیا ہے حق کیا ہے حق وہ ہیں جو رب کی طرف سے نادل مَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِرَوْا حق وہ ہیں جو باطل کے خلاف بولا جاتا ہے حق حق لفظ باطل کے خلاف بولا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے نادل ہوا وہ حق ہے اور جو ادھر ادھر کی ملاوٹ ہے وہ باطل ہے منو سلوہ کو چھوڑ دیا یہودیوں نے پیاز لہسن تلاش کرنے لیں ویسے ہی آج اللہ تعالیٰ کا نادل کیا ہوا پسند نہیں ہے کچھ ادھر کا چاہیے کچھ ادھر کا چاہیے حق اللہ کی طرف سے نادل ہوا دین حق جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا کئی معنی ہے حق کے اللہ نے کیا بیان فرمایا یہ حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے باطل کے خلاف جو چیز ہے دین ہے وہ حق ہے اور خسارے سے بچنے والوں کی صفت کیا ہے وہ تواصی بالحق کرتے ہیں وہ حق کی وسیعت کرتے ہیں حق کی نصیت کرتے ہیں لوگوں تک حق کو پہنچاتے ہیں اپنے تک نہیں رکھتے ہیں حق کو دین کو توحید کو ایمان کو عقیدے کو سنت کو عمل کو اپنے تک نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور یہی وہ کام ہے جس کے لئے اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے دنیا میں بلکہ فرمایا جماعت ایک تمہاری مختص ہونی چاہیے تمہارے درمیان خیر امت کا لقب اسی لئے ملا ہے کہ تم خیر امت ہو کیوں خیر امت ہو لوگوں کے لئے اللہ نے تم کو نکالا ہے اپنی زندگی جینے کے لئے نہیں نکالا ہے اپنے فائدہ دیکھنے کے لئے نکالا ہے بلکہ انسانوں تک حق کو پہنچانے کے لئے نکالا ہے رسول اللہ صلی اللہ زندگی کو آپ دیکھئے حق کو پہنچانے کے کیسے آپ حریص تھے کہ مکہ والے اگر نہیں سن رہے تو آپ قائد تشریف لے جا رہے ہیں لوگ آپ کو مار رہے ہیں لیکن آپ حق سنانے پر آمادہ ہیں حق سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چل رہے ہیں بازار میں ابو جہل آپ کے سر پر مٹھی پھیک رہا ہے کوئی آپ کے پیروں کو پیچھے سے جخمی کر رہا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس پہاڑی وعث سے لے کر جو سفا کی پہاڑی پر آپ نے وعث دیا تھا یا سباہہ یا سباہہ کہ کر لوگوں کو بکارا تھا اور سب سے بڑی سچائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ لوگوں کے سامنے آپ نے رکھی تھی اس کے بعد سے آپ پوری جندگی یہاں تک کے بستر مرد پر آپ دیکھ لیجئے آپ نے توحید کو بیان کرنا اور حق کو پھیلانا نہیں چھولا ہاں یہاں تک کے سکرات کا عالم ہے تکلیف کا عالم ہے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد کو جس بنیاد کو لے کر آپ آئے تھے لا الہ الا اللہ آخر تک اس کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں فتح مکہ کے بعد آپ نے لوگوں کو عوضے نہیں بانٹے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب توحید کی دعوت ختم ہے بلکہ پتے مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیا چیزیں جو قابط اللہ میں تھی ان کو اپنے ہاتھوں سے نکالا اور وہ کلمات وہ دعوت جو نزا اور اختلاف کا سالوں سے سبب بنی ہوئی تھی اور جس دعوت کی بنیاد پر چھوڑنا پڑا تھا مکہ کو اللہ کہت ربی ربی بلال چڑھ جاؤ قابط اللہ کی پرشی کو آئیمانت پر اور وہی نزا کا سبب جو ہر انداز میں ہمیں داخل فرمایا ہے چڑھ جاؤ انہی کلمات کو دوراؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ علیہ اللہ اشہدو اللہ علیہ اللہ اشہدو انہم محمد رسول اللہ میرے بھائیو حق کی دعوت ہر حال میں بندہ دے جناب ابراہیم علیہ السلام اسوہ ہاں اور ایسا اسوہ جناب ابراہیم آپ دیکھیں تنہاں ہیں جوانی کی حالت ہے جوانی میں جوانی میں دعوت دینا شروع کی ہے اور کتنے سپورٹرز کتنے ہیں ہاں منسپل کانسلر صاحب کا سپورٹ ہے اب فلان صاحب کا سپورٹ ہے اور فلان نیتا صاحب کا سپورٹ ہے ہمارے پیچھے تو بیکنگ ہے مولانا کی ہاں ایک بھی بیکنگ نہیں تھی بیکنگ اسی کی کافی تھی آج تو وسائل کا بہانے ہیں ہاں ہمارے پاس مینز نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں کیسے ہم دعوت دیں یہ وسیلہ سب سے بڑا زبان اللہ نے عطا کیا دین سیکھو زبان سے لوگوں تک پہنچاؤ نہیں کتاب دے سکتے نہیں اور کوئی چیز دے سکتے اللہ نے زبان تم کو عطا کی حق کی تلقین حق کی وسیعت یہ میرے بھائیو اس امت کا خصوصی امتیار اللہ نے بیان کیا اور فرمایے جماعت ہمیشہ ایسی رہنی چاہیے اور فرمایے کامیابی یہی لوگ حاصل کرنے والے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَلَا پانے والے یہی ہیں جن کے اندر یہ صفت ہوگی کہ بلائے کا حکم دیں گے اور برا حصر ہوگی ولکہ اللہ کے ربی نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کرنے والے اور اس کے حدود کے سلسلے میں مخالبت کرنے والوں کی مثال آپ نے فرمایا کہ اُل لوگوں کی ہے جن کو ایک جہاد میں سپر کرنا پڑا جہاد میں سپر کرنے کا موقع ملا کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ لوگ اوپر ہیں نیچے والے بھرتنے استعمال کرنے کا پانی لینے پانی مانگنے اوپر آتے ہیں لیکن اوپر والوں کو گرانی ہوتی ہے اوپر والوں کو برا محسوس ہوتا ہے تو نیچے والے نے سوچا کہ چلو ان کو تکلیف نہ دے کر کے یہی سے میں پانی لی لیتا ہوں گڑھا کر دیتا ہوں جہاز کے نیچے اور اس نے کھٹ پٹ شروع کر دی اوپر والے آئے کہا تجھے کیا تکلیف ہے کہ آپ لوگ مو بھی سورتے ہو آپ لوگ کو ناراضگی ہوتی ہے میرا پانی بار بار لینے کے لیے اوپر آنا میں نے سوچا چلو یہی سے کام کر لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر ان لوگوں نے اس آدمی کو اس شخص کو اس عمل سے نہیں روکا کیا ہوگا بھائی گرانڈ فلور والے جائیں گے ان تو پسٹور پر رہتے ہے کہ نہیں تکلیف میں کون آئے گا گرانڈ فلور والے میں تو پہلے مالے پہ رہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مثال کو جاتے ہیں کیا بتا رہے ہیں آپ سماج میں برائی کرنے والا چاہے وہ شرک ہو بیدت ہو بے پردگی ہو بے شرمی ہو بے آئی آئی ہو کوئی بھی بے ہو سارے بے آج مسلمانوں میں موجود ہیں پہلے بات ہے اب بے ہو گئے ہیں بات ہے تو عزت تھی اللہ نے باقی طرح کھڑا کر کے رکھا تھا بے ہو گئے تو گرا دیا اللہ نے زمین پہ بے ہو گئے ہو بے ہی ہو جاؤ گا اللہ تعالی رحم فرمائے سماج میں برائی کرنے والا جہاز میں سوراک کرنے والا پکڑو گے نہیں ہاتھ تو کیا ہوگا عزاب آئے گا تو تمہارے چہرے نہیں دیکھے جائیں گے کونسی جماعت کے بھائی کونسی برادری کے ہو بھائی کیا نمبر ہے تمہارا آج تو نمبروں پر معاملہ چلا ہے ہاں نمبر بھی چن چن کے دیتے ہیں لوگ ماشاءاللہ کتنا اچھا نمبر ہے دیکھو چوبیس ہم لوگ بہت پسند ہے نمبر آج کل شارٹ کر دیا دو درجن چوبیس بہت لمبا بولنا پڑتا ہے اس لئے پہتے دو درجن ہیں یہ لوگ دو درجن ہیں کتنا پیارا نہ کتنا پیارا نہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ میں حروف بھی چوبیس صبح شام کے گھنٹے بھی چوبیس سونا خریدنے جاتا ہے ایک نمبر کا سونا بھی چوبیس جائے گا کہاں بھائی نکل کے اور کوئی نمبر دیکھ اور کوئی نمبر دیکھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اور نام کس کا محمد ابن عبدالوہاب کا وہابی بولنے سے اس کا ٹوٹل نکالا چوبیس تو وہابی بولے تو بھی ہم کو اچھا لگتا ہے وہاب اللہ کا نام ہے گلتیاں یعنی تم غلط راہ پر چل پڑتے ہو لیکن اس میں ہمارے لئے اللہ خیر نکال دیتا ہے ہاں بھائی تو تیسری چیز یاد ہو گئی تواسی بالحق جو حق ہم تک پہنچا اس حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرنا لیکن تواسی بالحق کے لئے علم ضروری ہے ہر کوئی کھڑا ہو جائے اور ہر کوئی بات کرنے لگے اور ہر کوئی بولنے لگے اسے ہمارے ہاں بہت ساری جماعتیں چلتی ہیں آتا ہے کہاں سے آتا ہے میری جان بسرا سے آتا ہے کہ کوپا سے آتا ہے اور ہر جملے میں تو فرمایا تو فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے کس نے فرمایا تیرے اببہ نے فرمایا کہ تیرے چچا نے فرمایا کس نے فرمایا بولنا منع نہیں ہے لیکن کیا بول رہا ہے بسرا کی بول رہا ہے کوپا کی بول رہا ہے کہاں کی بول رہا ہے مکہ مدینہ کے بول رہا ہے ہر کوئی کھڑا ہے ہر کوئی بول رہا ہے ہر کوئی فدائل بیان کر رہا ہے لیکن معلوم نہیں ہے قرآن بیان کر رہا تو حقیقتاً قرآن ہے یا نہیں ہے حدیث بیان کر رہا تو حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے اس لئے تواصی بیلحق تو ضروری ہے لیکن اس کے لئے علم حاصل کرنا بھی ہاں اور آخری چیز کیا ہے ساری چیزوں کا نچھوڑ ایمان لائے گا تکلیف آئے گی حمل سالے کرے گا آزمائش آئے گی حق کی دعوت دے گا وسیعت کرے گا تکلیف آئے گی کیا کرنا ہے جس کو صبر کی نعمت مل گئی جس کو صبر اللہ نے عطا کر دیا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی صبر انما یعفت صابرون عجرہم بغیر حساب اللہ سبحانہو تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لئے بہت بڑا عجر اور صبر تین طرح کا صبر اللہ تعالیٰ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا اس پر عمل کرنے میں اپنے نفس کو تیار کرنا نفس کی مخالفت ہو صبر کرنا نیکیاں کرنے پر جو تکلیف آئے نفس پر گناہ ہو صبر کرنا دوسری چیز گناہوں سے بچنا اس کے سلسلے میں جو تکلیف آئے اس پر صبر کرنا نیکیاں کرنا اس میں تکلیف آئے صبر کرنا گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں جو تکلیف آئے صبر کرنا مخالفت آئے صبر کرنا اور تیسری چیز اللہ کی آزمائشوں پر صبر یہ تین طلاع کے صبر ہیں نیکی کے لئے نفس سیار نہیں ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنت کو جنت کو مکارش سے ڈھانک دیا اور جہنم کو شہوات سے ڈھانک دیا جنت مکارش تکلیف دے چیزوں تکلیف آئے چیزوں سے جنت کو ڈھانک دیا جبریل بڑے خوشت ہے جنت دیکھ کر اللہ اس میں تو ہر کوئی جائے گا اللہ نے فرمایا جرح راستہ تو دیکھو جو راستہ دیکھو پہلے جنت پہنچنے کا راستہ جنت کو اللہ نے تکلیفوں سے ڈھاکا ہے راستہ تو بڑا کٹین ہے اس میں تو کمی لوگ جائیں گے جہنم کو دیکھا اللہ اس میں تو کوئی نہیں جائے گا اللہ تعالی نے کہا جاؤ راستہ دیکھو ساری نفسانی خواہشات ساری چاہتے پوری کرو جہنم میں چلے جاؤ تو یہ میرے بھائیو صبر کرنا بلائی نیکی کرنے پر جو تکلیفیں آئیں نفس پر گرانی ہو صبر کرنا گناہ چھوڑنے پر گناہ چھوڑنے پر نافرمانی کے کام چھوڑنے پر بہت سارے لوگ آپ کو برگلائیں گے نیکی پر بھی برگلائیں گے گناہ چھوڑنے پر بھی برگلائیں گے نیکی کرنے پر رہے دیکھ تیرا چہرہ کیسے دکھ رہا ہے دھاڑی رکھ رہا تو ابھی تیری عمر ہے دھاڑی اببا جان بولتے ہرے تیری عمر ہے کیا دھاڑی رکھنے کی تو بچہ بولتا اببا تمہاری تو عمر ہے تمہیں رکھ لو ہاں تیری عمر ہے کیا ابھی تو تیرے دودھ کے داند بھی نہیں گی رہے ابھی اسے دھاڑی رکھ رہا ہے تو کہتا اببا جان آپ کی عمر تو ہو چکی ہے آپ ہی رکھ لیجئے ہاں ایسے بہت سارے لوگ برگلائیں گے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے نیکی کر رہا ہے خیر کر رہا ہے اور گناہ چھوڑیں گے ہاں نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی ہے ساپ تیرے پول معلوم ہے مجھ کو تیرے لوپ ہول سب میں جانتا ہوں ابھی دیکھ سب واتس اپ پر میں ڈالتا ہوں فیس بک پر بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا ایسے لوگ پریشان کریں ہاں وہ 99 آدمیوں کا قاتل اس پر یہ اثر کیوں تھا 99 مہدرس کرنے پر وہ کیوں آمادہ ہوا محول کا اثر تھا اور پھر اس کو ٹیچر ملا تو بھی کچھی روٹی پکی روٹی تھا وہ تیری توبہ کیسے قبول ہو جائے گی 99 مہدرس نے تیری توبہ کیسے قبول ہوگی اس نے کہا چل سو پورے لیکن جب دوسرا آدم اس کو عالم ملا عالم اس لیے ہم کہتے ہیں علماء خیر کے ساتھ ہمیشہ جڑ کر رہو ورنہ آج کے اس پرپیتن دور میں کوئی بھی تمہارا ہاتھ پڑھ کے کہیں ملے کر جائے گا تم کو کب بے ایمان بنا دے گا تم کو کب اسلام سے خارج کرا دے گا کوئی عمل کرا کے تمہارے جبانوں سے کوئی قول نکل واقع تمہیں پتا نہیں چلے گا اہلِ علم سے اہلِ خیر علماء سے خیر والے علماء سے کتاب و سنت والے علماء سے جڑ کر رہو دیکھے دوسرا عالم ملا اس کو اور اس نے کہا پہلا کام تُو یہ کر بابو اس بستی کو چھوڑ یہاں تجھے ڈرانے والے ہاں اتنا بڑا گناہگار ابھی تُو نیکی کرنے پہ چلا ہے اس بستی کو چھوڑ پہلے جا ادھر جا وہاں نیکی کرنے والے لوگ ہیں وہاں جا کے عمل کریں تو میرے بھائیو نیکی کرنے پر ولگل آئیں گے لوگ سبر کرنا تکلیف آئے گی سبر کرنا برائی چھوڑنے پر کوئی آ کر کے کان بڑے گا سبر کرنا تکلیف آئے گی سبر کرنا اور خاص صور سے اللہ کی آزمائشوں پہ سبر کرنا اللہ کس کو آزماتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں یورید اللہ بھی خیرن یوسف بنہو اللہ جس سے بھلائی کا اعجاب کرتا ہے اسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر بندے کا ایک مقام ہے ہر بندے کا اللہ کے یہاں ایک مقام مقرر ہے وہ نیکیاں کر کے خیر کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مسئیبت میں مبدلہ کرتا ہے اس مسئیبت پر جب وہ سبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس درجے تک اس کو پہنچا دیتا ہے نیکیاں کر کے نہیں پہنچ پایا اب اللہ نے تکلیف ڈال لی تکلیف میں سبر کیا وہ درجہ جو اللہ کے یہاں تھا اس پر پہنچ گیا اس لئے میرے بھائیوں مسئیبت کو برا نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ مسئیبت اللہ کا انام ہے اللہ کا توفہ ہے اللہ اول تو ہمیں بچائے مسئیبتوں سے کمزور ہے ہم آزمائی سے بچائے لیکن ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہمارے خطاؤں کی معاپی کے لیے اللہ ہمیں آزمائے تو اللہ ہمیں سباہ تطا فرمائے سباہ تطا فرمائے توفیق دے اللہ ہمیں ورنہ لوگ لوگ بفر جاتے ہیں بےعمل ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں کفریہ اور شرکیہ کلمہ زبان سے نکالتے ہیں بچہ مر گیا تو عورت کہتی ہے پوچھوں گی قیامت میں میں نے تجھ کو میں نے تجھوں نے میرے ساتھ کیوں کیا گیا مجھے مار دیتا ہے اس کو کیوں مارا اس کا کیا کیا سرچ ایسے کئی کلمہ کفریہ مسئیبت کے وقت میں بندے کی زبان سے نکالتے ہیں تو یہ تین طرح کے صبر آپ کو میں نے آپ کے سامنے رکھے اور یہ نچوڑ ہے یعنی ایمان لانے پر اور عمل صالح پر اور تواصیب الحق پر جو بھی تکلیفِ مسئیبتِ آزمائشیں آئیں بندہ اس پر صبر کریں صبر و صبات کے ساتھ اور اس کا پورا خلاصہ ان آیات میں آپ پڑھ لیجئے بس آیات پڑھ رہا ہوں پوری سورہ عصر کا مضمون ان آیات میں موجود ہے انہ الذین قالوا ربنا اللہ ساری چیزیں آگے دیکھیں ایمان بھی اس میں ہے عمل صالح بھی ہے آخرت کے تذکرے بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین نے عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے ساری چیزیں اس میں آگے ہیں تعاوت و تبلیغ بھی آگئی اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں سورہ پسلت کی آیت نمبر 30 سے 35 تک آپ جا کر پڑھ لیجئے یہ سورة الاسر کا پورا مضمون اور قلاصہ ہے اللہ تعالیٰ نیک عمل نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی پر اللہ ہمیں زندہ رکھے قرآن کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سورة الاسر آپ نے کئی بار پڑھی ہے لیکن کچھ کچھ آج آپ کے سامنے اس کی تفسیر کچھ حد تک رکھی گئی ہے آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا آپ کو اس کا مضمون بھی معلوم پڑھا ہوگا تو قرآن کو کوشش کریں ہم کہ ہم سب سمجھ کر پڑھیں قرآن پڑھنا اس کا سواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا ہر حرف ایک ایک نیکی اور ایک ایک نیکی دس کے برابر ضرور عطا کرے گا لیکن سمجھ کر پڑھنے میں اور کمال ہے اور چاشنی ہے اور مٹھاس ہے یہ ایسا کلام ہے جتنی بار اس کو پڑھوگے اتنی بار تم کو اور زیادہ مدہ آئے اور نئی نئے معاملات سامنے آئیں گے نئے نئی چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے نئے نئے مدامین کھولے گا اس لئے اس کتاب سے دل لگاؤ جو ہمارے گھروں میں تاقوں کی زینت ہے اللہ تعالیٰ خیر میں بلائی میں نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ایمان پکہ ایمان نصیب فرمائے کہ جس میں ارتداد نہ ہو عمل صالح کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ وہ فریضہ جس کے لئے تم نے ہم کو برپا کیا ہے اس فریضے کی ادائی کی تواصیب الحق کی بھی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ان تمام عامال پر جو تکلیفیں مسئیبتیں آزمائشیں ہم پر آئیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے خرصداروں کی اللہ تعالیٰ قرض کی ادائی کی غیب سے شورتیں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ بیروزگاروں کو حلال اس قطاع فرمائے جو حرام کی طرف رقبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال کی طرف رقبت کرنے والا بنائے بے اولادوں کو اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرمائے جن کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کو اپنا بھی فرما بردار بنائے والدین کا بھی فرما بردار بنائے مسلمانوں کے جانوں کی مالوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ظلم کی چکیوں میں بے قصور پیسے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر و مددگار ہو مقدمات میں گرے وے مسلمانوں کی مدد فرمائے جیل کی چہار دیواریوں میں پھسے وے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حبادت فرمائے اس ملک کی بربادی کے سلسلے میں جو لوگ کوشاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے ربنا تقبل مننا انکا تصمیل علیم و تبعالینا انکا تتباو رحیم سبحانہ ربکا رب الاتتیمہ سفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد والی و اصحابی المعین و رحمتکا یا رحم الرحمن الرحمن والسلام علیکم